شروع کرتے ہیں اللہ کے باباکر نام سے جو انتہائی علی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں صلات و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو اسلام علیکم آئی ہوب میرے سبی لسنرز بلکل ٹھیک ہوں گے اور میرے اس چینل کو سپورٹ کریں گے کیونکہ چینل کی ہاف انکم میں مستحق لوگوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آل اور ان کے تمام صحابہ کے نام کا حدیہ دیا کرتی ہوں مستحق لوگوں کی زیادہ سے زیادہ مدد ہو اس کے لیے آپ ہی میرے چینل کو سپورٹ کر سکتے ہیں اور نیکی کے اس کام میں اپنا حصہ چینل کو سبسکرائب کر کے ڈال سکتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں ان سے محبت کریں اور ان سے پیار کریں پانچ ٹائم نماز اور قرآن پاک بے مات رجمہ پڑھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زنگی پر عمل کریں یہ ہمارے لئے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے یہ اچھا میسج میں اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو دیتی ہوں مرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کی طرف یہ خوفناک کہانی ملتان سے شیئر کی میرے ساتھ مہم نے اور مہم کہتی ہیں کہ تین سال پہلے میری شادی ہوئی اور میری شادی ایک آرمی آفیسر سے ہوئی اور میں کینٹ میں گئی اُدھر میری ایک فرینڈ بنی اور وہ بھی گھر پہ اکیلی ہوتی تھی اور میں بھی گھر پہ اکیلی ہوتی تھی ہم دونوں کی ایک دوسرے سے دوستی ہو گئی اور اسی دوستی کے دوران وہ جو میری فرینڈ تھی اس کے گھر والے اس کو ملنے کے لئے اکثر آیا کرتے تھے اور وہ بھی ملتان میں ہی رہتے تھے جبکہ میں پیچھے سے سرگودہ سے بلونگ کرتی ہوں وہ ہم کہتی ہیں کہ ان کے گھر والوں سے بھی میری بہت اچھی سلام دعا ہوگی اور انہوں نے مجھے اپنی بیٹی بنا لیا انہوں نے مجھے اپنے گھر میں دعوت دی کہتی ہیں کہ تب تک میرے ہاں کوئی بیبی نہیں تھا اور میں نے اپنے ہزبنڈ کو بتایا کہ وہ مجھے اپنے گھر انوائٹ کرنا چاہتے ہیں میرے ہزبنڈ کی جو کہ بہت مشکل جاپ ہے وہ ایک کمرشل پائلٹ ہے اور اس کی وجہ سے وہ میرے ساتھ نہیں جا سکتے تھے اپنی فرنڈ کے ساتھ مجھے خود ہی جانا پڑا ہم ان کے گھر گئے ادھر بیٹھے تو مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا وہ کہتی ہیں کہ جو میری فرنڈ کے میکے ہیں جو ان کا خاندان ہیں گھر والے ہیں وہ ملتان حرم گیٹ میں ان کے پرانے مکانات ہیں اور ادھر وہ رہتے ہیں حرم گیٹ ایک ملتان کا پرانا اس کو دروازہ بھی کہا جاتا ہے وہ کہتی ہیں ادھر گلیوں کے اندر بہت تنگ گلی ہیں لاہور سے بھی زیادہ اور ادھر ان کا گھر تھا ان کا گھر اور ریڈی بہت پرسرار اور سکیری ٹائپ لگ رہا تھا خوفناک کہانییں سننے کا شوق تو مجھے بھی بہت ہے لیکن جب میں ان کے گھر میں گئی اور مجھے کچھ باتوں کا پتہ لگا اور میں نے ان سے ڈسکس کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم بالکل ٹھیک ہے رہی ہو وہ کتنی ہیں کہ مجھے بھی کچھ نہ کچھ پتہ لگ جاتا ہے بچپن سے ہی ایسے روحانی معاملات میرے ساتھ ہیں کہ مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ کدھر کوئی ایسی ویسی چیز ہو تو میں اس کو جان جاتی ہوں اچھا ہم جب ان کے گھر میں گئے اور وہ میری جو فرینڈ تھی وہ مجھے اپنی شادی سے پہلے والے روم میں لے گئی اوپر اور جب میں اوپر گئی تو اس کا روم ماشاءاللہ پورا ڈیکوریٹ تھا تھا وہ پرانے زمانے کا ادھر جا کر بیٹھے مجھے اچھا بھی بہت لگا اور ادھر میرے ساتھ ایک پرسرار واقعہ بھی پیش آیا تھوڑی دیر بعد میری فرینڈ میرے لیے کچھ لینے کے لیے نیچے گئی تو مجھے محسوس ہوا کہ جیسی میری فرینڈ مجھے بلا رہی ہو مجھے اس کی آواز سنائی دے رہی تھی میں نے جب اس کی آواز سنی اور میں نے کہا کہ تم کیا کہہ رہی ہو میں اپنی فرینڈ کا نیم نہیں بتا سکتی آن ایر نہیں کر سکتی تو جب میں نے اپنی فرینڈ کا نیم کال کیا اور اسے پوچھا کہ تم کیا کہہ رہی ہو تو مجھے میری بیک سائٹ سے آواز آئی کہ تمہاری دوست تمہیں یہ کہہ رہی ہے جب میں نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو ایک چھوٹی سے ہائٹ کی بچی کھڑی تھی وہ شکل سے بلکل عورت کی طرح تھی لیکن اس کی ہائٹ بلکل چھوٹی سی تھی اس عورت کو دیکھتے ہی مہم کہتی ہیں کہ میں اس قدر ڈری اور میں فوراں نیچے سیڑھیوں کی طرف گئی اور میں نے ان کو بتایا کہ میں ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس پہ میری فرینڈ کی جو امی تھی انہوں نے میری فرینڈ کو ڈانٹا اور کہا کہ تم اس کو اکیلے کیوں چھوڑ کر آئی ہو کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ اس کا روم بہت سکیلی ہے شادی سے پہلے وہ کہتی ہیں کہ وہ اکثر بیمار رہتی تھی کیونکہ اس کا یہ کمرہ بہت زیادہ بھاری تھا بھاری اس سینس میں تھا کہ در مخلوق رہتی تھی اور وہ اکثر اس کو بیمار بھی کر دیا کرتی تھی اس کی بیماری کی وجہ سے کہتی ہیں کہ پھر اس کی شادی بھی انہوں نے جلدی کروا دی کہ وہ بیمار رہتی تھی اور اس کا روم بھی بدل دیا اس کے روم میں ایسی مخلوق تھی کہ جو اس کو ہر ٹائم بیمار رکھتی تھی شاید یہ وہی عورت تھی چھوٹے قد کی جو کہ مجھے اپنے پیچھے اس کھڑکی کے پاس کھڑی دکھائی دی اور وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ تمہاری فرینڈ تمہیں یہ کہہ رہی ہے اس کے اتنے الفاظ تو میں سمجھ سکی لیکن جو وہ مجھے آگے سے کہہ رہی تھی وہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہتی ہیں کہ ایک اور عجیب و غریب بات یہ تھی کہ جو میری فرینڈ نے مجھے بتائی وہ کہتی ہیں کہ رات کے ٹائم جب وہ سور ہی ہوتی تھی تو ان کے فیس پہ کوئی ہاتھ لگاتا تھا ان کی آنکھ کھلنے پہ وہ مخلوق ان کو بھی نظر آئی اور وہ جو لمس تھا وہ کسی عورت کا تھا مرد کا نہیں تھا اور وہ اس کے ارد گرد رہتی تھی اس کمرے میں ساری رات چلتی تھی جس کی وہ کہتی ہیں کہ میں آج تک وہ چیزیں بھول نہیں سکتی ساری رات کمرے کے اندر کوئی پائل پہنے چلتا تھا اور کبھی فیل ہوتا تھا کہ جیسے کوئی دروازے کو نوک کرتا ہے وہ ہر حد تک مجھے ڈرانے کی کوشش کرتی تھی لیکن وہ کہتی ہیں کہ میں اس سے ڈرتی نہیں تھی نہ ڈرنی کی وجہ سے میں بیمار بھی ہو گئی کیونکہ وہ مجھے اس کمرے سے بھگانا چاہتی تھی اور میں ڈرتی نہیں تھی پھر میری فرینڈ کہتی کہ آخری دفعہ جب اس نے مجھے ڈرائیا تو میں ہسپیٹلائز ہو گئی میں اس قدر بیمار ہوئی کہ میری حالت خراب ہو گئی مجھے ڈاپٹر نے چیک کی اور انہوں نے بھی مجھے یہی کہا کہ مجھے کوئی بہت شدید خوف اور ڈر میری اوپر سوار ہے لیکن اتنے ڈر کے باوجود میں اوپر والے کمرے کو چھوڑتی نہیں تھی وہ ہم کہتی ہیں گھر اتنے پرانے اور پرسرار وہ گھر ہیں حرم گیٹ کے اندر جتنی بھی گھر ہیں وہ سارے پرانی بلڈنگز ہیں ہندووں کے اور سکھوں کے دور کے وہ بنے ہوئے گھر ہیں وہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ ایک عجیب و غریب واقعہ ہمارے ساتھ پیش آیا اور وہ بھی اس طرح آیا کہ جو ان کا سٹور تھا حرم کا اس کے اندر چند سمان پڑا تھا جو کہ بلکل صاف تھا اور کلیر تھا آج تک ان کے گھر میں ایسا واقعہ پیش نہیں آیا انہوں نے بتایا کہ ان کے گھر میں ان کو اپنے سٹور کے اندر سے کچھ خط بھی ملے اور وہ سارے ہندی لینگویج میں لکھے ہوئے تھے ان خطوں کی ان کو سمجھ تو نہیں آئی اس کے اوپر کچھ سکیننگ کی اور اس کو جو ان کو سمجھ آئی وہ یہ تھی کہ یہ کسی ہندو عورت نے اپنے خاون کے نام خط لکھے ہوئے تھے اور بہت اس کے متعلق پتہ کرنے پہ پتہ لگا کہ اس گھر میں دو میع بیوی رہا کرتے تھے اس عورت کا جو خاون تھا وہ آرمی میں تھا اور وہ ادھر ہی مارا گیا تھا اور عورت کی ادھر ڈیتھ ہوگی تھی وہ جو ہندو عورت تھی گھر کافی عرصہ بند بھی رہا تھا جب مہم کی فرینڈ نے خریدا تو گھر کافی عرصہ بند بھی رہا تھا گھر اور ریڈی سکیری تھا اس گھر کے متعلق اس بیلڈنگ کے متعلق بہت سے لوگ بہت سی باتیں کرتے تھے کہ یہ گھر ہانٹیڈ ہے اور سکیری ہے لیکن پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خرید لیا اس گھر کو اور اس گھر میں عجیب و غری واقعات بھی پیش آتے تھے وہ کہتے ہیں کہ جو ان کی گھر کے اندر پرانے پلر لگے تھے ہندو اور سکھوں کے دور کے ان پیلرز کو جب ہم نے کسی غرص سے نکلوایا کہ ادھر وہ کوئی نیا کنسٹریکشن کا کام کرنا چاہتے تھے تو وہ ان پیلرز کے نیچے سے گولڈ بھی بہت زیادہ نکلا تھا اور وہ جو ایک پیلر تھا وہ چھ سات لاکھ کا بکا تھا دکھنے میں وہ عام سے اور بلکل ہلیے سے گندے پیلر جو گھروں کے اندر پرانے گھروں کے اندر ہوتے ہیں وہ اتنی مالیت کے تھے ان کے گھروں میں ابھی بھی پرانے پیلر ان کے سب سے اوپر والے فلور پر لگے ہوئے ہیں لیکن وہ ادھر اب نہیں جاتے کیونکہ وہ چکا بہت زیادہ ہانٹڈ ہے اور میری فرنڈ جس اس کا جس فلور پر گھر تھا وہ کہتے ہیں کہ ادھر تو وہ مخلوق نظر آتی تھی جس کو چند گھنٹے میں میں نے محسوس پیکیا اور اپنی آنکھوں سے دیکھ پی لیا وہ بلکل ریڈ لباس میں تھی چھوٹے سے قد کی عورت تھی اور اس نے سرخ لپسٹک لگائی تھی اور پھر جب پتہ لگا کہ ان کے گھر سے وہ خط بھی نکلے جو کہ اس نے اپنے خامد کو لکھے تھے اور اس کا خامد اس سے لکھتا تھا اور لوگوں کے مطابق یہاں پر اس طرح کی ڈیتھ ہو چکی تھی تو یقین ہو چکا تھا کہ شاید انہی کے روپ میں وہ مخلوق ابھی بھی ادھر رہتی ہے یہ ایک کہانی تھی مہم کی جو کہ حرم گیٹ کی انہوں نے ملتان کی شیئر کی وہ کہتے ہیں ادھر اور بھی بہت سکیری گھر ہے اندرونے لاہور کے گھر وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے جو آپ نے سٹوری شیئر کی تھی کہتے ہیں مجھے بہت اچھی لگی لیکن اگر آپ میری یہ سٹوری اپنے لسنرز کے ساتھ شیئر کریں گے تو ان کو یہ بھی بہت اچھی لگے گی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ملتان بھی ایک اورڈ سٹی ہے اور اس میں بھی ایسے ایسے پرسرار واقعات ہیں جہاں پر میں کینٹ میں رہتی ہوں اس کینٹ کے متعلق بھی ایسے خوفناک واقعات ہے جس کو اگر آپ کے لسنرز سنیں گے تو ضرور پسند بھی کریں گے اور لطف اندوز بھی ہوں گے بہت شکریہ مہام اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے بڑھتے ہیں آج کی نیکسٹ خوفناک کہانی کی طرف یہ خوفناک کہانی جونیت نے میرے ساتھ کراچی سے شیئر کی جونیت کہتے ہیں کہ اس سوسائٹی کا نیم میں نہیں بتاؤں گا لیکن اس سوسائٹی کا ایک گھر ہے جس کی متعلق میں یہ انفارمیشن دینا چاہتا ہوں کہ وہ گھر جنہوں نے لیا تھا یا تو وہ خود کالا جادو کرتے تھے یا ان کی اوپر کالا جادو ہوا تھا ان دو باتوں میں ایک بات تو ضرور تھی لیکن جنہوں نے بدقسمت لوگوں نے ان کے بعد اس گھر کو رینٹ پہ لیا یا خریدا اتنا تو مجھے نہیں پتا لیکن جو ان کے بعد گئے ان کے ساتھ بہت سے واقعات پیش آئیں کیونکہ یہ جو کہانی جونیت کہتے ہیں کہ میں شیئر کر رہا ہوں یہ میرے دوست کے فرینڈ کی آگے سے کہانی ہے اور میرا فرینڈ یہ مجھے بتاتا ہے کہ ان کے ساتھ بڑے عجیب و غریب معاملات پیش آئے جن میں پہلا معاملہ یہ تھا کہ اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس گھر میں جو لوگ دوبارہ گئے تھے جنہوں نے اس گھر کو رینٹ پہ لیا یا خریدا جو بھی تھا وہ جب اس گھر میں چلے گئے تو ان کو مالک مکان نے جو بھی وہ شخص تھا اس نے یہ کہا تھا کہ آپ اس گھر کو خرید رہے ہیں لیکن مغرب کے بعد آپ نے اس گھر کی چھت پہ نہیں جایا کرنا کیونکہ مغرب کے بعد اس گھر کی چھت پہ اگر آپ جائیں گے تو آپ کے ساتھ کچھ بھی ہوگا تو اس کے قصوروار آپ خود ہوں گے جنیت کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات سن لی اور سننے کے بعد اس چیز کو اتنا نوٹس ہی نہیں کیا کہ وہ کہنا کیا جا رہے ہیں اینی او ہوں لوگ اس گھر میں جب شفٹ ہوئے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ سب لوگ جیسے پارٹی کرتے ہیں ان کے گھر میں کوئی پارٹی تھی اور انہوں نے وہ پارٹی کا جو فنکشن تھا وہ چھت پہ کیا انہوں نے چھت پہ سارا ڈیکوریشن کا انتظام کیا اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی پہلے تو سب کچھ نارمل تھا تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے سب کچھ جو اوپر انتظام کیا تھا اس کو کوئی توڑنے پھوڑنے لگا ہے نہ دکھنے والی مخلوق تھی اور وہ ایسے کر رہی تھی کہ جیسے سارے چھت کی اوپر کوئی توفان برپاؤ گیا ہو شور مچاتے ہیں سب نیچے کی طرف بھاگے اور جیسے ہی وہ نیچے گئے تو اوپر سے ان کو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی ان کی اوپر ہتھوڑے مار کر کسی چھت کو توڑا ہو اب وہ لوگ بڑے پریشان ہوگے ایون کے سمان بھی اوپر پڑے ہوئے تھے کوئی اوپر جانے کی اپکھلتی نہیں کر سکتا تھا اور اوپر جانا بڑا مہنگا پڑ سکتا تھا ان کو وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نیکس ٹے صبح اوپر گئے اور جو ہم لوگوں کا سمان تھا وہ تو ٹھیک تھا لیکن سب کچھ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا یہ باقی چیزیں تھی اینی او یہ کام ہو گیا اور اس کے بعد ان کے گھر میں ان کو ایک عورت دکھائی دیتی تھی وہ زور زور سے کمروں کے دروازے بند کرتی تھی رات کے ٹائم اور جو خالی روم تھے ان کے اندر آتی جاتی تھی ان کے ابو نے کہا کہ جو لوگ ادھر رہتے تھے ان کے جنید کہتے ہیں میرے فرینڈ کے جو آگے سے فرینڈ تھے انہوں نے کہا کہ یہ چیز تو ٹھیک نہیں ہے یہ تو مخلوق بہت زیادہ تنگ کر رہی ہے اب اچانک سے ان کا ایک روم تھا جو کہ خالی تھا اور اس روم کے آگے وہ کہتے ہیں کہ صبح ہم لوگ اٹھتے تھے تو غلاب کی پتھییں بڑی ہوتی تھیں اور ان کے جو والد تھے ان کا پاؤں ان غلاب کے پھولوں کی اوپر آ گیا ان کے والد کو کسی نے دھکا دیا اور ان کا جو نیچے والا دھر تھا وہ پیرالائز ہو گیا وہ چار پائی پہ پڑ گئے ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا جیسی وہ لوگ رات کو سوتے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ہمارے گھر کے اندر کوئی پڑھ رہا ہو کوئی پڑھائی کر رہا ہو پڑھائی کس قسم کی آواز نہیں آتی تھی اور عجیب و غریب وہ کہتے ہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے ہرمل لبان اور کچھ اور ٹائپ کی چیز مکس ہوتی ہے اس کی کوئی دھونی دیتا تھا ہم لوگ اٹھ کر دیکھتے تھے تو ہمارے گھر میں دھواں ہوتا تھا ہم لوگ اس چیز سے اب بہت پریشان تھے اور انہوں نے اس مال کے مکان سے بات کی کہ آخر یہ ماجرہ کیا ہے جس پہ وہ ہر چیز سے لا تلقی کا اظہار کر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے آپ لوگوں کو منع کیا تھا کہ مغرب کے بعد چھت پہ نہیں جانا لیکن ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم چھت پہ نہ بھی جاتے تو میرے ابو کو وہ عورت نظر آتی تھی وہ ساری رات گھر کے دروازے زور زور سے بند کرتی تھی اور ان کو کھولتی تھی اور پھر ہمارے گھر سے پڑھائی کی بھی آوازیں آتی تھی ایک کمرہ تھا جو کہ بلکل بیک پہ تھا اور اس کمرے کے اندر سے یوں لگتا تھا کہ جیسے بیٹھ کر کچھ پڑھ رہا ہو اب وہ کسی چیز کو مان نہیں رہا تھا اور نہ ماننے کی وجہ یہ تھی کہ وہ سب کچھ جانتا تھا اور جنیت کہتے ہیں کہ جیسی وہ انہوں نے کسی اللہ والے کو بلائیا کیونکہ سیچویشن بہت ورس تھی اور ان کے والد صاحب کے اوپر اتنی مسئیبت آئی تھی انہوں نے بتایا کہ انہوں نے جب اس کو بلالیا نا اپنے گھر اس عامل کو کیونکہ اس گھر کے اندر تو کوئی اپنا کالے جادو کا اتارہ کر کے گیا ہے اتارہ ایسا کر کے گیا ہے کہ اگر کوئی اور شخص اس گھر میں گھر لے کر رہے گا تو وہ ساری مخلوقات اس کے اوپر حاوی ہو جائیں گی اب یہ لوگ اتنے پریشان تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اب ہم لوگ کیا کریں گے اب جو کچھ ہونا تھا وہ تو اس کے ساتھ ہو چکا تھا کیونکہ وہ مخلوقات اب ان کے پیچھے پڑ گی تھی اور ان کو بہت برے طریقے سے نقصان دے رہی تھی سننے میں آیا محلے والوں نے بتایا کہ جو لوگ پہرے ادھر رہتے تھے یا تو وہ کالا جادو کرتے تھے یا وہ اپنے کالے جادو کا اتارہ ادھر کر کے گئے تھے کیونکہ ان کے اوپر کوئی ایسی چیز تھی جو کہ ان کے پورے گھر کے اوپر مسلط تھی جیسے وہ ادھر سے نکلے اور وہ تھوڑا سا سمان لے کر آئے تھے کچھ ہی دنوں کے لیے تقریباً دس پنہ دنوں کے لیے انہوں نے اس گھر کو رینٹ پہ لیا اتنا انہوں نے اس کا رینٹ بھی دیا اس کا سارا کچھ انہوں نے معاملات کیے اور وہ انہوں نے مال کے مکان سے کچھ واپس نہیں لیا اور صرف گھر کو لیا گھر کو خالی کیا اپنا اتارہ کیا اور چلے گئے اب وہ کہتے ہیں کہ جو بھی اس گھر میں آئے گا وہ گندے منحوس اثرات اس کے اوپر بھی آئیں گے جنیت کہتے ہیں میرے فرینڈ کے فرینڈ کے پیچھے وہ مخلوق پیڑ چکی تھی گھر تو چھوڑ کے چلے گئے لیکن وہ اب جدر جا رہے تھے وہ ان کے پیچھے پیچھے تھے اتارہ ہو گیا تھا اور اتارہ جو پہلے شخص آ کر اس گھر کو رینٹ پہ لے گا انہوں نے آمل نے بتایا کہ وہ انہی کیوں پر جائیں گے ان کی پھر اس گھر کی ایسی انہوں نے نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں کہ تباہی ہوئی ان کے والد کی ڈیتھ ہو گئی ان کا جو دوست تھا وہ بھی پیرالائز ہو گیا اور ان کے گھر میں جو ان کی بہنیں تھی صرف وہ ٹھیک تھی عورتیں ٹھیک تھی مرد جو دو ان کے چھوٹے بھائی تھے ان کے گلے میں اس طرح تھی وہ کہتے تھے کہ ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہمارے گلے کے اندر کوئی چیز فسی ہوئی ہے اور ان کی آوازیں بند ہو گئی تھی وہ بالکل ٹھیک تھے اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ وہ مخلوق ہمیں بقاعدہ طور پر نظر بھی آتی تھی عورت تھی کالے کپڑوں میں اور وہ رات کے ٹائم جس گھر میں یہ گیر دوبارہ ادھر بھی پڑھائی کرتی تھی اتنی مشکلوں سے ان کا اتاراوا ان کے والد کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی ان کے بھائی پھر کچھ بولنے کے قابل ہوئے تھے لیکن وہ کہتے ہیں کہ آج تک اس گھر کی منحوسیت ان کی اوپر قائم ہے وہ منحوسیت ان کی جان نہیں چھوڑی کیونکہ ان کے والد کی ڈیتھ ہو گئی اور ان کے کاروبار میں اتنا لوس ہوا اور وہ کہتے ہیں کہ جن کا وہ جو فرینڈ کا دوست تھا وہ بھی وہ کہتے ہیں کہ پیرالائز ہو گیا تھا اس کا جو لیفٹ ساری سائیڈ تھی وہ پیرالائز ہو گئی تھی وہ ٹھیک سے بول بھی نہیں سکتا تھا اس طرح کے واقعات ان کے ساتھ ہوئے اور انہوں نے اپنا سارا اتارا کر کے اس گھر میں وہ مخلوقات بند کر دیں اور یہاں تک عامل نے ان سے کہا کہ یہ جو کمرہ ہے جس میں آپ کو پڑھائی کی آوازیں آتی ہیں انہوں نے اس مخلوق کو اسی کمرے کے اندر بند کیا تھا کہ جو بھی پہلا شخص کرائے دار اس کو آ کر کھولے گا وہ مخلوق ایڈنگ کی اوپر جائے گی اب وہ کہتے ہیں کہ ان کا سوال جے تھا کہ اگر کرائے دار ہی کھولیں گے تو صرف ان پہ جائے گی کیونکہ مالکہ مکان بھی تو اس گھر میں آیا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ بالکل نہیں مالکہ مکان اس گھر میں آیا ہی نہیں ہے اور جب آپ لوگوں نے اس گھر کو دیکھا اور پراپٹی ڈیلر نے آپ کو یہ گھر دکھایا تو کیا آپ نے اس کمرے کو کھولا تھا جس پر انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کمرے کو تب نہیں کھولا تھا وہ کمرہ تب تک لوگ تھا ہمیں جب یہ گھر سارا مل گیا تو اس کے بعد انہوں نے اس کمرے کا لوگ کھول دیا تھا یہ واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا اور وہ کالے جادو کا اترن کیا ہوا گھر تھا اس کے اندر مخلوقات تھی وہ ساری رات بھاگتی تھی وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اس گھر کے اندر جب وہ ابھی اس گھر میں ہی تھے اور وہ اپنے سمان کو اٹھا رہے تھے تو ان کے ساتھ ایک اور واقعہ پیش آیا وہ کہتے ہیں کہ وہ چھتے گئے اور چھت پہ ان کو اپنا بھائی کھڑا ہوا دکھائی دیا یہ ایک نارمل بات ہے اور بہت سے واقعات میں یہ واقعہ ہو چکا ہے لیکن وہ کہتے ہیں وہ مجھے دکھائی دیئے وہ میری طرف کمر کر کے کھڑے اور سگریٹ پی رہے تھے جبکہ وہ کہتے ہیں کہ میرا بھائی تو سگریٹ نہیں پیتا تھا وہ سموکنگ نہیں کرتا تھا مجھے بڑی حیرانگی ہوئی اور پرسرار طریقے سے میرا بھائی کمر کیے چھت کے ایک کارنر پر کھڑا تھا پندرہ مرلے کا وہ کہتے ہیں وہ گھر تھا کافی بڑا ہم لوگوں کا گھر تھا اور مجھے پتا تھا کہ میرے بھائی جو ان کے بھائی تھی ان کا نیم حمزہ ہے ان کے فرینڈ کا جو فرینڈ تھا چھوٹا بھائی وہ اس کا نیم حمزہ تھا کہتے ہیں کہ حمزہ وہ ڈریس جو اس نے بہنا تھا وہ ہی اوپر اسے نظر آیا اور انہوں نے وہ جب ان کی بات کا جواب نہیں دے رہے تھے انہوں نے اپنی مدر کو کال کی اور کہا کہ حمزہ کدھر ہے جس پر انہوں نے کہا کہ حمزہ تو میرے پاس نیچے بیٹھا ہے اور وہ بھی کھانا لے کر آیا ہے تو جب انہوں نے اپنے سامنے کھڑی چیز کو دیکھا تو وہ سٹیل ادھر ہی کھڑی تھی اور جیسی وہ چھت سے نیچے جانے لگے تو وہ دروازہ ابھی بند ہی کرنے لگے تو ان کو لگا کہ جیسے کسی گھوڑے کے قدموں وہ بھاگتا ہوا ان کی طرف آیا وہ کہتے ہیں کہ آج تک وہ پرسرار گھر بند پڑا ہے کالے جادو کی وجہ سے وہاں پر شدید کالا جادو ہوا کالے جادو نے ان کی برے حالات کیے ان کے ساتھ برے ان کے اتنے لاؤس ہوئے ان کے فادر کی ڈیتھ ہوگی ان کا دوست پیرالائز ہوگیا ان کے دو بھائیوں کی حمزہ اور جس میں دوسرے کا نئے انہوں نے منشن نہیں کیا ان دونوں کی آوازیں بند ہوگئیں ان کی بہنوں کے فیس خراب ہوگئے بڑی مشکل سے اتارا ہوا اور پھر جا کر کہیں وہ ٹھیک ہوئے لیکن جو والدین کا لاؤس ہوتا ہے اس سے بڑا تو کوئی نقصان نہیں دنیا میں ہو سکتا وہ اس کو بھول بھی نہیں سکتے تو یہ کہانی تھی جنید کی اور جنید میسج دینا چاہتے ہیں کہ پلیز اگر آپ کوئی گھر خریدیں یا رینٹ پہ لیں تو پلیز کسی سے پوچھا کریں اور لوگ اگر آپ کو نہ بتائیں تو بھی ان کو کہا کریں کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو آپ ہمیں بتایا کریں کیونکہ لوگ بتاتے نہیں ہیں اور نقصان ہو جاتا ہے انسان کا ایسے بہت سے گھر ہیں جن میں لوگ اپنے کالے جادو کا اتارا کرنے کیلئے آتے ہیں اور اتارے کر کے چلے جاتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ کسی کے ساتھ کتنا برا کر رہے ہیں ایک چیز اور بتانا چاہوں گی یہ جنید کی کہانی تھی اور یہ چیز کہوں گی آپ کو کہ آپ لوگ جب بھی کہیں سے گزریں اور کوئی پانی وغیرہ دیکھیں راستے میں تو اس کے اوپر سے بلکل بھی ایسے پھلانگ کر آگے نہ جائیں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی کالے جادو کا اتارا کیا جاتا ہے کچھ لوگ اپنے شاپس کے آگے پانی پھینک دیتے ہیں کچھ گھروں کے آگے کچھ روڈ کے سینٹر پہ پھینک دیتے ہیں اس طرح کے بھی واقعات لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو پتہ بھی نہیں لگتا اور لوگ ادھر سے گزر جاتے ہیں اور ان کے پیچھے ایسے ایسی مخلوقات اچانک سے پڑ جاتی ہیں اس کا ان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا تو یہ جنید کی کہانی تھی اور اس طرح کی اور بھی خوفناک کہانییں میرے لسنرز نے میرے ساتھ شیئر کی ہیں جو کہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اسی طرح میرے اس چینل کو سپورٹ بھی کریں سبسکرائب بھی کریں اور اچھی انفارمیشن سٹوریز آپ سنا کریں گے جو کہ آپ خود بھی ان سے سبق سیکھیں گے اور آگے بھی ان کو لوگوں کو یہ ایویرنس دے سکیں گے سکرین کی اوپر میرا ای میل ایڈریس منشن ہے ادھر آپ اپنی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں والدین جیسی خوبصور نعمت کی قدر کریں ان سے محبت اور پیار کریں اللہ پاک ہم سب کی مشکل اور پرشانیوں کو حل کرے اور ہماری لئے آسانیوں کے راستے پیدا کرے آمین مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا اور اپنے والدین کا بہت خیار رکھئے گا اللہ پاک میرے سبھی لسنرز کا ہمیں اور ناصر ہو اللہ نے گبان